بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو آج میں دے رہی ہوں ریسپی آپ لوگوں کے لیے آلو کی چٹنی کی وہ چٹنی جو اکثر آپ نے ون بائٹ سموسے کے ساتھ کھائی ہوگی اسکول سے کے بہار یا کالج کے بہار کھڑے ہوئے سائیکل والے انکل سے لے کے تو ویورز یہ نہایت مزیدار چٹنی ہوتی ہے جو میں آج آپ کو دے رہی ہوں ون بائٹ سموسے کے ساتھ ریسپی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز میں نے لیے تھے آدھا کلو آلو جن کو میں نے اپلنے کے لیے رکھتیا ہے آپ ڈھک کے آلو کو پکائیں تو جلدی کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہے سارا کا سارا مسالہ نمک میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے لال مرچے میں نے ون ٹی سپون لی ہے حلدی ہاف ٹی سپون گول مرچے میں نے ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون لیا ہے سابت سیڑا کلون جی ون ٹی سپون اور چاٹ کا مسالہ ون ٹی بل سپون املی بھی ون ٹی بل سپون تو یہ ہے سارا کا سارا مسالہ آلو میں نے چھیل لیا ہے اور یہ گرین چلیز یعنی ہری مرچے میں نے کٹ کے رکھنی ہے اور پوری ایک گڑی ہرے دھنیے کی میں نے کٹ کے رکھتی ہے تو یہ ہے سارا مسالہ تو ویورز گرم گرم آلو کو آپ چھیل کی کٹے کی مدد سے اچھے سے میش کریں گے تو یہ بہت ہی اچھے سے میش ہوں گے کیونکہ جب بھی گرم آلو آپ میش کرتے ہیں تو وہ نہایت آسانی کے ساتھ میش ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھئے ویورز کتنی آسانی کے ساتھ سارے آلو میش ہو گئے اب میں اس کے اندر چاپ کیا ہوا ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں ڈال دوں گی اور اچھے سے اب میں نے مکس کرنا ہے ہرہ دھنیا ہری مرچیں آلووں کے پیسٹ میں تو ویورز اب میں ڈالوں گی اس کے اندر ایک پورا گلاس پانی کا یہ پتلی پتلی چٹنی ہوتی ہے آپ نے کھائی ہوگی ٹیسٹ کی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بلکل پتلی چٹنی ہوتی ہے جو ہم سموسوں کے ساتھ کھاتے ہیں اگر آپ نے کبھی نہیں ٹیسٹ کیا تو آپ میری اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا تو اب کاٹے سے اچھے سے آلووں کو پھیٹ لیں اور جو ہم نے املی لی تھی نا ون ٹیبل سپون وہ اب ہم اس کے اندر شامل کر دیں اور میں ہاتھوں کی مدد سے مسل مسل کے گودہ الگ کر رہی ہوں اور گھٹلیاں الگ گھٹلیاں آپ الگ نکال کے رکھ لیں تو میں نے ساری کی ساری گھٹلیاں باہر نکال لی ہیں اور گھٹا اندر ٹال دیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی ہونی چاہیے پین کو گرم کر کے ٹو سرونگ سپونز میں آئیل لے رہی ہوں اور آپ نے سب سے پہلے آئیل کے اندر زیرہ ڈالنا ہے تاکہ زیرہ اچھے سے کر کر آ جائے اور پھر اس کے بعد آپ ڈالیں گی گول مرچیں ثابت والی ان دونوں چیزوں کو اچھے سے آپ کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ اپنا اچھا سا فریور ریلیس کریں آئیل میں اور اب آپ نے سارا کا سارا مسالہ ڈال دینا ہے جو ہم نے لیا تھا اور اب آپ دو تین کمچے جلائیں اور اب آپ اس کے اندر میرش کیے ہوئے پتلے پتلے آلو ڈال دیں پین کے اندر تو ویورز یہ دیکھئے اب آپ لکڑی کی ڈوئی کی مدد سے آئیسہ آئیسہ چمچا چلانا شروع کریں یاد رکھئے گا ویورز کہ شروع سے لے کے آخر تک فلیم چولے کا ایک سا ہونا چاہئے یعنی میڈیم سے تھوڑا سا کم اس سے یہ ہوگا کہ مسالہ بھی نہیں جلے گا اور اچھے سے آلو پک چائیں گے جو کہ ہم نے بھگار لگایا ہے تاکہ آلو اور سارے کے سارے مسالے یک جاؤ جائیں تو جس پیالے میں ہم نے آلو میش کیتے اس میں میں تھوڑا سا پانی اور میں نے لے کے ڈالا ہے تو یہ دیکھئے ویورز اس طرح کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے یہ دیکھئے میڈیم آج پر آپ آلو کی چٹنی پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے اب آپ اس کے اندر چمچا چلائیں تو پرفیکٹ کنسسٹینسی ہے چولہ بن کر دھکن دھاپ دے تو یہ دیکھئے ویورز میں نے فروزن کی این این کے سموسے لیے ہیں اور اب میں کڑھائی کے اندر سموسوں کو فرائی کری ہوں یہ ون پائٹ سموسے ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ مارکٹ میں آویلیبل ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ میری ریسیپی میں بھی دیکھ سکتے ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں لنک پھیج دوں گی ون پائٹ سموسوں کے تو ویورز پورا گھر مہکرا ہے اس وقت اور نہایت چٹ پٹا سا ہمارا یہ لنچ ریڈی ہو گیا ہے جو کہ ہم کھائیں گے ون بائٹ سموسے کے ساتھ مزیدار چٹ پٹی آلو کی چٹنی تو ویورز یہ دیکھیں کتنی پرفیکٹ چٹنی بنی ہے اگر آپ نے کبھی ٹیسٹ کی ہوگی تو آپ کو پتا چلے گا یہ کتنی پرفیکٹ چٹنی ہے تو گھر میں بنائیے اور اس چٹنی کو ون بائٹ سموسے کے ساتھ ضرور انچوائے کریے اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی یہ دش کیسی بنی تو ویور سبسکرائب اور لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور مجھے اجازت دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی میری ریسپی آپ انچوائے کر سکیں اور ریسپی آپ تک پہنچ سکیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ